گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ انڈر آمز کی بدبو سے پریشان ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آج کے سمی میں ہر کوئی صاف اور گوڑی توچہ چاہتا ہے ہمارا جو بھی شریر کا انگ باہری واتورن کے سمپرک میں آتا ہے اس کا اثر ہماری توچہ پر پڑتا ہے رہی بات انڈر آمز کا تو اس کے کالیپن کے قارن کافی لوگ پریشان رہتے ہیں اور کالیپن کے جو کارن ہے وہ کارن جانا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کسیوے کپڑوں کی وجہ سے پسینے کا ایک ہی جگہ پر کافی دیر تک سوک جانا یا انڈر آمز کی صفائی کے لیے صحیح طریقہ نہیں اپنانا اگر آپ زیادہ تر آدھی باؤں کے کپڑے پہنتی ہیں تو ضرور دھیاندے کہ انڈر آمز کے کالیپن پر کیونکہ آپ چاہیں کتنا ہی چہرے کو چمکا لیں پر سندرتہ تو پورے شریر کی ہوتی ہے لوگ آپ کو دیکھیں گے پر کہیں گے کچھ نہیں اس لئے دھیان دیں کہ آپ ہنسی کے پاتر نہیں بن جائیں کچھ گھریلو اور پراکرتک طریقے ہیں جن کے مدد سے آپ انڈر آمز کا کالاپن دور کر سکتے ہیں آج کل لوگوں میں انڈر آمز کا کالا ہونے کی سمسیاں ہیں جو کئی بار شرمینگی کی وجہ بن جاتی ہے لوگ ایسے کئی گھریلو اپچار کی سائطہ سے انڈر آمز کا کالاپن دور کر کے انہیں گورا بنا سکتے ہیں آج ہم آپ کو کچھ طریقے بتا دیتے ہیں اس میں ایک ہے نمبو نمبو کی ایک سلائس لیں اب اسے پتلا کاٹ کر انڈر آمز کے کالے حصے میں لگا دیشی ہلکے ہاتھوں اسے سے گھوماتے ہوئے کچھ دیر تک اس پرکریا کو دورائے ہیں ایسے فل جن میں سائٹریس ہوتا ہے وہ ہمارے شریر کے ڈیڈ اسکن کو نکال کر تو اچھا کو گورا اور چمکدار بناتا ہے اسے اپنی ڈارک سکن پر لگائیں اور کچھ دنوں میں آپ فرق محسوس کریں گے انڈر آمز کا کالا پندور کرنے کے لیے گھر میں اپلوت پراکرتک اپائے سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کچھ نیچرل پیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑا گاڑھا ہوتا ہے جو لگانے میں آسان ہوتا ہے اس پیک کو بنانے کے لئے آپ دو چمچ بیسن لیجئے اور ایک چمچ دہی کی ضرورت ہے ان دونوں کو ملا کر اس میں ایک چھٹکی حلدی اور کچھ بندے نیموں کا رس ملا کر ان سب کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیجئے اب اس پیک کو بگل کے اس حصے میں اچھی طرح لگا لیجئے جہاں پر کالاپن ہوگی اس سے لئے وہ تیس مردہ کیسے ہی رہنے دیں اور پھر سادے پانی سے دھولیجئے پھر ہے آلو آلو ایک بہت ہی سامان اور ہر گھر میں آسانی سے مل جانے والی سبجی ہے جو انڈر آمز کا کالاپن دور کرنے کی بہت ہی پربھاوی چیز ہے اس سے پریوم ملانے کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک آلو لے کر اسے سلائز میں کٹ لیجئے اب اس سلائز کو اچھا سستان پر کالاپن ہے وہاں ہلکے ہاتھوں سے رگڑتے رہیے جسے وہاں اس میں موجود آلو کا رس توجہ پر اچھی طرح سے لگتا رہے اس کے علاوہ آپ آلو کا رس نکال کر بھی اس میں اپیوگ ملا سکتے ہیں اس پرکڑیا کے بعد انڈر آمز ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح سے بھولیجئے پھر ہے دودھ دودھ میں فیٹی ایٹڈز ہوتا ہے دودھ میں موجود فیٹی ایٹڈز اور ویٹائیمنز کی ماترہ آپ کے انڈر آم کے ان حصوں کو پروابید کر کے گورا اور اچھول بنا دیتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا ایک بہت اچھا اپ پرڑک ہے جو انڈر آم سے مرتھ تچوہ کو ہٹانے مدد کر سکتا ہے کچھ لوگوں میں بہت ہی گہرے کالے رنگ کی کاک ہوتی ہے جو انڈر آمز ہوتا ہے تو ایسے لوگ کے لئے بیکنگ سوڈا ایک آدھر شکچہ ہے یہ توجہ کے چھدروں کو کول دیتا ہے اور آپ کے سریر سے آنے والے دھوگند کو بھی کم کرنے میں سائطہ کرتا ہے بیکنگ سوڈا اور پانی کو ملا کر آپ لیپ بنا لیجئے اور اسے اپنی کاک پر لگا لیجئے جہاں آپ کے گہرے رنگ کے کاک کی سمجھ سے آئے ہیں یہ انڈر آمز کی جو سمجھ سے آئے ہیں اسے پچیس منٹ تک لگائے رکھئے اور پھر گھرگونے پانی سے آپ دھول لیجئے تو دھنیواد آپ ہماری چیل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد